چونیا چھانگا مانگا بدبخت انسان نے بڑی تعداد میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی ڈالی جس سے مقامی مسلمانوں کے روحانی جذبات مجروح ہونے سے غم و غصہ پایا جا رہا ہے چونیا چھانگا مانگا بدبخت انسان نے بڑی تعداد میں قرآن کریم کی بے حرمتی کا ڈالی جس سے مقامی مسلمانوں کے روحانی جذبات مجروح ہونے سے غم و غصہ پایا جا رہا ہے مقامی پلیس موقع پر پہنچ گئی دونوں ملزمان میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا چھانگا مانگا محلہ رحمان پورا میں امام مجد مدنی ملانا محمد خالد کو وسوق زراعہ سے خبر ملی کہ ملزمان میاں بیوی عاشق والد مطاب دین قوم گوندل عمر تقریبا ساٹھ سال رہائشی محلہ پرانا رحمان پورا چھانگا مانگا اس کی بیوی نسیم بیوی نے اپنی چار پیوں کی نیچی قرآن پاک کے نقصے رکھے ہوئے ہیں ملانا صاحب نے پلیس تھانا چھانگا مانگا کو اطلاع دی جس پر فوری کاروائی کرتے ہوئے مقامی پلیس نے عاشق اور نصیم بیوی کو ہراست میں لے لیا قرآن مجید کے نقصے طویل میں لے کر حوالات میں بند کر دیا اور تفشیش کا گاز کر دیا ہے گزشتہ روز ناروال عبدالوحید بٹ کی زیرنگرانی میں مرکزی جمعیت اہلی ادیس اور اہلی ادیس یوت فورس سٹی ناروال کی جانب سے انیس میں سلانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا اتمام کیا گیا مزید دیکھیں ناروال سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد عبد بٹ مزید دیکھیں ناروال کی جماعت کی طرف سے انہیں یہ یقین دلا دینا جاتا ہوں کہ شیخ صاحب جب کبھی آپ کی طرف سے مرکز کی طرف سے کوئی بھی حکم نازل ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے ناروال کی جماعت آپ کے کندے سے کندہ ملا کے کھڑی ہوگی اوڑے لگائیں گے تیسری شکی ہے کہ مرد کو ایک سال کے لیے جلا بطن کر دیا گئے رسول اللہ نے قسم کھائی ہے کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ جاری کرنے لگاؤں یہ فیصلہ جاری کر دی ہے آپ بتائیں یہ کس منگر حدیث میں یہ جرت ہے وہ یہ بکواس کر سکے کہ رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی کہ کتاب اللہ سے فیصلہ فرمی نو گیندے نا میرے کسے سے ہاپی میں بھی رفولیتین کرن تو بغیر ایک رکت بھی نہیں پڑی تمہارے آنسوں پوچھنے والا محمد آ گیا ہے بیواؤں سے کہہ تو تمہارے سروں پر اس صدقی چھادر اڑھانے والا محمد جو فرما دے رہا لے تو مردین و نبی منے جنہ کے جمانی دے اندر محمدی بیگم دے پچھے کشتر ڈامدارے تو اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ جب تک جیتے ہیں سونے نبی کی حرمت کے لیے جیئے ہاتھ کرے کر کے سونے نبی کی حرمت کے لیے جیئے گے معروف قوم ٹیٹے سجاد اکبر زخمی کی چوبیس اکتوبر کو ایوان بالا ستیانہ روٹ فیصلہ باد میں ایک میچ کے دوران ملک پاکستان اور بانی پاکستان قائد اعظم کے بارے میں ان سے آئی گھٹیا گفتگو میند میرا طرف گلتے منڈی ساتھے گان جا لیا میں بڑا محمدی ایدری رسولارا میں ساری جنگی کہہ دیا زمنوں تلے رکھیا جیسے ساری دنیا ہوں کچھ چاہ کے رکھیا میں وہاں کہہ دیا تو ایڈا کتاں جیس کو لتوان ہیں کوئی بندہ جیڈا بے غیر ہو تو ریزہ تُسے دیو میں کہہ دیا زمنوں نہیں ملیا نبی 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 پاکستان یا نہ تو پاکستان مرآک انگریزی حکومت آویا شرابہ پیوے ہار کوئی انگریز جت جت کی ستہ دیل کریا ہار کوئی پی آر روی جللی مسلمان ہے مسلمانی یا لیگر لیگائی نہیں جا ڈاماندر سرباستے زوردار داری جدہ دنگیوں نے اتر پتا چی مہنٹ تھے ایوہیے مہنٹ تو کئی ناٹ کہا ہے برو کون آگے اہل محلہ اور ملک نصریر صاحب نے سابقا ٹکٹ ہولڈر اینے سیمٹی فور چودری غلام ابباس صاحب اور ان کے بھائید چودری کمر ابباس چاند کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر ان کے ساتھ رہنما تحریک انصاف پسرور سید علی نقوی اور میاں عثمان موجود تھے